اے ایم ایس ڈاکٹر محمد احمد صاحب آئیے ہم ان سے گفتگو کرتا اور ان سے جانتے ہیں آج کل جو مونسون کا سلسلہ جاری ہے اس میں جو ہمارے شہری ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنے پر کونسی بیماریاں آج کل پاسٹرز میں لوگ جو آرے ہیں ان کو کونسی بیماریاں اور کونسی مسائل درپیش ہیں مونسون کا سیزن جو ہے جب ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے جو امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اچھی طرح سے ہینڈ واش کریں اور باہر کا کھانا جو ہے نا بلکل ترک کر دیں پانی ہمیشہ ابلاغ بھی ہیں اور اگر فلٹر کا آپ کے علاقے میں اویلی بہت ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ اس میں اس حال اس کے علاوہ جو گیسٹرو ہے وہ بہت پھیل جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آبیسلی جو ڈنگی ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور حکومت پنجاب نے جو ہے نا اس دفعہ کافی اس بات کام میں کام کیا انہوں نے کہا ہے کہ ڈنگی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ کہیں پر بھی کوشش کریں مارشز میں یا کوئی جو ہے نا گھروں میں بھی پانی کھڑا نہ ہو تو لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور صحت مند معاشرہ تب ہی بنتا ہے کہ جب سب لوگ سارے جو پلرز ہیں سوسائیٹی کے وہ مل کے کام کریں تو اس میں ایک یہ ہے کہ ہم میری لوگوں سے ہی گزارش ہے کہ ایک تو باہر کا کھانا بلکل نہ ک کھائیں اپنے ہاتھ متواتر دھویں اور کہیں پر ہی پانی نہ کھڑا ہونے دیں ٹھیک ہے بارش آج کار کافی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہے تو جو زلی زاوی ہیں وہ کافی متحرک ہیں وہ وہاں پانی نہیں کھڑا نہ دیتے لیکن جو گھروں میں رک جاتا ہے سٹیکن ووٹر ہوتا ہے اس کے اندر ڈنگی کا لاروہ ہنڈر پرسنٹ ہے جو بن جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا خود بھی محفوظ رہے ہیں اور ہمیں بھی رکھیں بتائیے گا کہ ہم پر آج کل جو مریض آ رہے ہیں ان میں زیادہ کون سی بیماری کی تشکیص ہو رہی ہے میں نے جس سے ہم بتایا کہ زیادہ جو ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں وہ ہائی گریڈ فیور سے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں گیسٹرو کے ساتھ ٹھیک ہے جی بکرائید کی وجہ سے بھی ہم چلو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے تھوڑی بدپریز دیوارہ کی ہوگی تو اس وجہ سے وہ آ رہے ہیں لیکن موسٹی جو ہمارے پاس کی کیسز آ رہے ہیں وہ گیسٹرو کے آ رہے ہیں یا پھر جانا فیور کے ساتھ آ رہے ہیں اس سیزن میں ملتان میں اس وقت دینگی کے پیشنٹس کتنا آ رہے ہیں دیکھیں دینگی کا جو ہے نا ایک سرویلنس کا جو ہے سینٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے یہاں بنا ہوا ہے تو ڈیلی کے یہاں پر جو ہے نا ہمارا اس کی ریپورٹنگ بھی ہو رہی ہے تو اے سچ جو ہمارے پاس کنفرمڈ کیسز ہیں وہ تو ابھی تک نیل ہیں کنفرمڈ کیسز بہرحال یہ کہ جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں وہ تقریباً ایک دن میں دو سے تین آ جاتے ہیں لیکن جو کنفرمیشن کی جاتی ہے جو ہمارے لیپ کی ٹیسٹ ہیں اس پہ وہ نیگٹیو ہی آ رہے ہیں ابھی تک آپ کے ہسپرمڈ میں کوئی بھی کنفرمڈ کیس نہیں آیا دینگی کا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ملتان کی شہری ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے شہباز شریف ہسپرل کی طرف سے دیکھیں شہباز شریف ہسپرل کی طرف سے جو ہے نا میرا ایک ہی پیغام ہے اور سب کے لیے کہ we are providing services for all and sund آپ لوگوں کے جو بھی جنرل کے مسائل ہیں وہ یہاں پہ ڈیل کے جا رہے ہیں خواہ وہ گائنی کا ہو خواہ وہ پیٹس کا ہو بچوں کا ہو نوزائدگان کا ہو خواہ وہ جنرل سجدی کے ہو جو ہے نا اس سے حوالے سے جنرل میڈزن کے حوالے سے شاتی کے مراز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو بھی مسائل جو کہ ایک کمیونٹی میں سیکنڈری اور پرائیمڈری اور سیکنڈری لیول پہ ڈیل ہوتے ہیں ان سب کی جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر بلا تخصیص ہر بندے کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشہ ہیں اور دیکھیں برڈن کی وجہ سے ممکن ہے کہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو لگتا ہو کہ یہاں پر کوئی ٹائم لیپس ہو جاتا ہے ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میرا جو اوپی ڈی کا سٹیٹس ہے وہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی کا بارہ سے پندہ سو ایک کیمپس کا ہے تین کیمپس اس پر میرا جو ہے نا یہ ہسپتال مشتمل ہے اور آل موسٹ ون ایٹی بیٹس ہیں جو کہ راؤنڈ دا کلاک جو ہے نا چل رہے ہیں گائنی کا یونٹ میں ر راؤنڈ دا کلاک چل رہا ہے کسی پیشن کو ریفیوز نہیں کیا جاتا ہے اور سب سے میرے یہ التماع سے کہ یہ ہسپٹل حکومت کا ہے اس میں آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو کامیاب کرنے کے صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ عملے کے ساتھ اور عملے آپ کے حد تعاون کریں اس طرح ساب سے جی جیسے ہم نے ڈاکٹر محمد احمد سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اس ہسپٹل میں تمام قسم کی جو ہیں سہولیات وہ پروائیڈ کی جا رہی ہیں اور ڈینگی کے والے سے ہم نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی بجمداری اور زمیں کی بجمداری ہے کہ جو پانی ہے وہ نہ کھڑا ہونے دیں کیونکہ جہاں پانی کھڑا ہوگا وہاں ڈینگی کا جلارب ہے وہ ضرور بنے گا جس سے ڈینگی پھیلے گا اور اس وقت تک شہباز شریف ہسپٹل نے کوئی کنفرم کیس نہیں ہے جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد مسعود غوری صاحب کے ساتھ آئی ہم ان سے گفتگو کرتا اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کل جو بازاروں میں گرمی کی وجہ سے جو مصروبات بک رہے ہیں ان سے جو ہمارے عام شہری ہیں ان کو وہ پینے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کونس بیماریوں میں ابتلا ہو رہے ہیں جی سر بتائیے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد غوری ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کل بازاروں میں بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے جگہ جگہ بازاروں میں چوکوں میں لوگوں نے یہ جو اٹھالے لگائے ہوئے ہیں مشروبات کے آرٹیفیشل بیوریجز کے یہ صحیح نہیں ہے میں امام کو اگائی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے استعمال سے گریز کریں اور بہت زیادہ احتیاط کریں اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو ساف سترہ پانی پیئیں ابلہ ہوا پانی استعمال کریں لوگوں نے اس کو اپنی انرجی ڈرنک سمجھا ہوا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس سے ایک تو پیٹ کی بیماریاں زیادہ لاحق ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ میں ایزے چیسٹ پیشل سے بتانا چاہتا ہوں اس سے چیسٹ کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں ترہ ترہ کے وائرس لگ رہے ہیں لوگ نزلہ زکام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چیسٹ کی بیماریاں جو وائرل ڈیزیزز ہیں وہ کامن ہیں تو لوگوں سے عید کا گزرہی ہے آپ کے پاس اللہ تعالی نے ایک ہمارا سلس بنایا کہ پروٹین گھر پہ مجود ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار سابون سے دھویں اور اس کے بعد پروٹین کا استعمال کریں یقنی پیئیں گھر میں گوشت کھائیں ان مشروبات سے بچیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں مجھے صاحب یہ جو جوسز ہیں یہ کس حد تک انسانی صحت کے لئے مذر ہو سکتے ہیں یہ انسانی صحت کے لئے ہر حد تک مذر ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ کوئی مشروبات بزاری استعمال نہ کریں ایون کہ میں تو یہ کول ڈرکس جو پیپسی کولا ہے کوک ہے اس طرح کے مشروبات سے بھی میں اتیاد کہوں گا کہ اتیاد کریں یہ بھی ہماری صحت کے لئے اچھی نہیں ہے جی ٹھیک صاحب آج کل جو ملتان میں پیشنٹس ہا رہے ہیں چیسٹ کے اور ان کو جو بیسیکلی ریزن ہے کہ کیوں چیسٹ کے انفیکشنز ہو رہے ہیں اس کی بیسیک ریزن آپ نے کیا مطلب ابھی تک تشکیص کی ہے آج کل جو عید کے بعد جو آنا شروع ہیں وہ یہی تھا کہ لوگوں نے قربانی کی خیرداریاں کی ہیں بزاروں میں گئی ہیں منڈیوں میں گئی ہیں منڈیوں میں ایک تو جانوروں کی اپنی ایک انفیکشن ہے جو کہ لوگوں کو لگی ہے لوگوں نے ماس کا استعمال صحیح نہیں کیا لوگوں نے جو ہمارے پروٹوکول تھے ایس او پی اس کو استعمال نہیں کیا میں نے وہاں بزرگ کیا گورنمنٹ نے وہاں پر ایس او پی کا اتمام کیا گیا ہے جسٹرک کی طرف سے تمام لوگوں موجود تھے لیکن ہمارے اپنی عمام کی غلطی ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کیا لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوویڈ ختم ہو چکا ہے حالانکہ کوویڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا بلکہ اپنے نئی جنوم کی اور نئی ڈین اے کی وجہ بنا بنا کر نئی اپنے شکل میں آ رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اتیاد کریں اور ماس کا استعمال کریں اور اپنے سر کو ہیٹ سٹوک ہے سر کو ڈھاپیں گردوں کو ڈھاپیں گرمی سے بچیں سر آپ بات کریں تو کوویڈ کی تو اس وقت ملتان میں کوویڈ کی کیا ریشیو چل رہی ہے کوویڈ کی ریشیو یہ ہے کہ ابھی تک کوویڈ بہت زیادہ نہیں ہے پہلے کی طرح نہیں ہے لیکن اس کا ایک جملہ ہے کہ کوویڈ ابھی تک ختم نہیں ہوا کہیں نہ کئی مریض پائی جاتے ہیں کوویڈ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے سر کیا اس وقت ملتان میں بھی سال دوہزر بائیس میں کوئی کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جی جی بلکل کوویڈ کے کیسز موجود ہیں اور ہمارے نشتر میں آئی سیو میں کوویڈ کے پیشنٹ ابھی تک داخل ہیں اچھا تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے اس حوالے سے میرا پیغام یہ ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں جو ہمارے ایس او پیز ہم نے بتائی ہیں ڈاکٹروں نے ہسپتالوں میں آئیں تو اب ماسک پہن کر آئیں ہسپتالوں کے باہر ہم نے ہاتھ دھونے کا انتظام کیا ہوا ہے ہاتھ دھو کر ماسک پہن کر ہسپتال میں داخلوں بزاروں میں جائیں ماسک استعمال کریں اگر دن میں شاپنگ کرتے ہیں تو سر کے اوپر کپڑا رکھیں گردر ڈھاپ پہ رکھیں کیپس پہنیں اور اتیاد کریں ہم نے گفتگو کی ڈاکٹر مسود ہواری سے ان کا کہنا تھا کہ ایس ایس سپیشلسٹ یہاں پر آج کل جو گرمیوں میں مشروبات بازار میں مل رہی ہیں وہ بلکل آرٹیفیشل ہوتی ہیں وہ ہماری سویت کے لئے کافی حد تک مزر ہیں اور اس سے ڈیفرنٹ قیسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہیں اس طرح ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو ملتان میں کوویڈ کی ریشیو ہے وہ ہے تو کم لیکن ملتان میں اس وقت بھی نشتر میں کافی سرے کوویڈ پیشنٹس موجود ہیں تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اس کے علاوہ وہ ماسک کا بھی زیادہ استعمال کریں بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مسلوی اکبال صاحب آئیے ہم ان سے گفتگو کر ان سے ڈانتے ہیں آج کل جو شہریوں میں بیماریاں ہیں وہ کون کون سی پائی جاتی ہیں اور آج کل جو سیویل ہسپنل مریض آ رہے ہیں ان میں زیادہ کس بیماری کی تشکیف ہو رہی ہے جی سر بتائیے بچوں میں زیادہ زیادہ جو کیسے آتے ہیں یہ باہر سے جو بچے کھاتے ہیں یا فیڈر پہ ہوتے ہیں وہ زیادہ بیمار ان کو ڈائریا اکثر ہو جاتا ہے اور یہ ڈائریا بچوں میں کوئی بھی انفیکشن ہو تو ڈائریا اس کے ساتھ ہوتا ہے باقی عوام میں جو ڈائریا ہے تو وہ باہر سے جیسے آپ جو ہے کھلا فروڈ کٹا ہوا کھا لیا مکھیوں والی چیز کھا لی ٹھیک ہے نا اور جو ایسا ہوتلوں سے کھانا کھا لیا کہ جو صحیح تیرا سٹور نہیں ہے یا فریش نہیں ہے پڑا پڑا مکس کرتے رہتے تو اس سے پھر یہ چیزیں ایسی ڈائریا ٹائپ اور اور انفیکشن ہو سکتی ہیں تو عوام کو چاہیے کہ جو ہے نا کہ اپنے گھر میں سے ہی کھانا کھائیں اور وہ جو ہے فریش کھائیں ٹھیک ہے نا جیسے قربانی کا گھوشت ہے تو اس کو پہلے اگر فریزر میں رکھا ہوا تو اس کو پہلے اچھی طریقے سے اس کو گھرم ہونے کا موقع دیں اس کے بعد پکائیں مطلب اندر سے کچھا رہ جائے گا تو کچھا گھوشت انسانی جو ہے وہ میدہ اتنا برداشت نہیں کرتا انفیکشن کے بھی چانس ہو سکتے ہیں تو یہ احتیاطیں ہیں کہ باہر سے آپ جو ہے جرنگ وغیرہ نہ لیں ٹھیک ہے نا اپن جو ہوتے ہیں مکھیوں والی چیزیں وہ نہ لیں صفائی کا خیار رکھیں ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے گرمی بھی زیادہ ہے تو اس میں جو جرسی میں خوراک کے اندر بڑا فلورش کرتے ہیں خوراک خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ جو ہے نا کہ یہ کھانا کھانا ہے تو ہاتھ اچھی طرح دھو کے رکھائیں پانی جو ہے بال کے پیئیں کھلا نہ پییں باہر کے کول ڈرنگ وغیرہ جو ہے یہ بوتلیں وغیرہ اس قسم کی ان چیزوں سے بچیں ٹھیک ہے جی خوراک فریش کرائیں ٹھیک ہے جی اچھی خوراک کھائیں گلی سڑی جا فروٹ ایسا ہوتا وہ نہ کھائیں جیسے عام بڑے بڑے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ اس سے مطلب گلے کی بیماری ڈائریہ اور دوسری امراض لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اگر کوئی جو وہ جو ہے جس کو مطلب یہ خوراک بنانے والا کوئی ٹی بی کا شکار یا ایس اس قسم کا تو اس سے آگ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن تو کوشش کریں گھر سے ہی کھائیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے بتائیے گا کہ اس مطلب ملتان میں جو ڈائریہ ہے اس کی کیریشوٹن اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن چلڈرن میں زیادہ آ رہا ہے تو عوام میں بھی تھوڑے بہت کیسز بہت کام آتے ہیں لیکن یہ کہ احتیاط کریں گے تو مزید اس میں بہتری آ جائے گی بتائیے گا آپ لوگوں کو اس حوالے سے کس طرح سے اویرنس دے رہے ہیں ہم اویرنس جو ہے خوراک کے حوالے سے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہاتھ دھوکے کھانا کھائیں پانی اوبلا ہوگا استعمال کریں ٹھیک ہے پولوٹیڈ پانی نہ ہو فیلٹر والا ہو ٹھیک ہے جی اور خامگا کے باہر کے جو ہے وہ کوڈ ڈرینگ اور اس قسم کے ڈبے شبیج لوگ پیکک کیے ہوتے ہیں تو ان سے بچیں فریش وارٹری بہتر ہے بجائے اس کے کیا آپ کاربنیٹر اور دوسرے قسم کی چیزیں لیں ٹھیک ہے جی میل کی جو ہے وہ بھی پراپر ہو ٹھیک ہے نہ پولوٹیڈ نہ ہو خوراک جو ہے فریش استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ میکسیمم کنٹرول اپنے مریض اپنی صفائی کی وجہ سے بیماریاں کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے کہ بجائے کی دوائیوں مطلب دوائیوں اور اس کو جانا ہاسپیٹل بھی منیج کریں بیسے ہمارے ہاسپیٹل تو تیار ہیں ہارپیسیم کی ایمرجنسی کے لئے کیونکہ پہلی احتیاط یہ ہی ہے کہ مریض خود کریں ڈائریا ہے اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ کیا ہے کس وجہ سے یہ ڈائریا پھیلتا ہے کس وجہ سے ڈائریا یہ خوراک اچھی نہ ہو نا پولوٹیڈ ہو نا ٹھیک ہے نا جو فوڈ وینڈر ہے جو خوراک دے رہا ہے بندہ اس کو اگر کوئی بیماری یا ایسی یا انٹرسٹائنل تو وہ آگے پھیلا سکتا ہے ٹھیک ہے نا گھروں میں بھی جو ہے اگر وہ جیسے باتروم ہے اس کے بعد اگر سینٹائزر یا سوپ بغیرہ استعمال نہیں کرتے دوسری سوپ سے مطلب ہوتی ہاتھ سے اگر وہ برتند ہو رہے ہیں تو وہ آگے بھی ڈائریا چلا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر یہ کہ فروڈ اگر لوگ نہیں کھاتے تو ہمیلوٹی کام ہوتی اس سے ڈائریا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ ڈاکٹر مسود اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ ملتان میں آج کل جو ڈائریا کے پیشنٹس ہیں وہ بچے جو ہیں چلڈرنز ان میں ڈائریا بہت زیادہ پایا جا رہا ہے جس سے ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو بلی جاتے ہیں ہم ان کو کافی سارے ویڈنس بھی دیتے ہیں اس وقت ایسے کہ وہ